اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی اے صدیقی اپنی چینل الشفاہ ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے شفاہ ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے فرصف آپ کی تابون کا طلبگار ہے ایچ ایٹی پروگرام ہے ایچ ایٹی چینل ہے اس کے ساتھ جڑے رہی ہے ہم اپنے پچھلے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں آنانیزم مانسربیشن جو کہ ہمارے آج کی نوجوان کی تباہی کا سبب ہے فہاشی لٹریچر پڑھنے بیہا فلموں کو دیکھنے اس قسم کی آشی نابل پڑھنے کی وجہ سے نوجوان نسل پیر عربی کی زندگی اختیار کر لیتی ہے اور اپنے مالے منویہ کو اس طریقے سے اپنے جورہ حیات کو برباد کرتی ہے کہ آوائل عمر میں اس کے بعد ہی میں کچھ علم نہیں ہوتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام آزد اس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں ناظرین کہ نہ صرف اس کا دل، دماغ، جگر، فسیتیں بلکہ اس کا جو ایک سیکسیولز، آرزلز کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس کے آنے والی میریج لائف بہت ناکامی بھی گزرتی ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے ایسے تمام مریضوں کا شافی علاج کریں گے ہم اپنے کلینک اشفہ ہیلٹر کیر کلینک میں ہم ایسے تمام مریضوں کا علاج کر چکے ہیں جو اس کی تباکاریوں میں ممکلہ تھے آئیے ناظرین اپنے پروگرام کی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج ہم وائٹرز آرگن کی تیسری آرگن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نہ صرف اس کی نقصانات کو ڈسکس کریں گے بلکہ اس کی ہیلٹھ کو ریکور کرنے کے لیے بھی آپ کو میڈیسن بتائیں گے آرگن ہے جگر، لیور، جیہاں ناظرین لیور جسم کا ایسا آزہ ہے جو آپ کی خون بنانی کی فیکٹری ہے آپ جو خوراک کھاتے ہیں سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائب آورز کے اندر اس سے جو ایکسٹریٹ نکلتا ہے یا رسوب نکلتا ہے وہ آپ کی جگر میں جاتا ہے اور جگر اس پہ کام کر کے اسے خون میں تبدیل کرتا ہے میری نوجوان بھائیوں میری بہنوں میری والدین میری بڑے میں آپ سے ہر پروگرام میں عرض کرتا رہا ہوں خدارہ اپنے نوجوانوں کا خیال کریں اپنے آپ کو بچائیں اپنے صحت کو بچائیں آپ کی آنے والی میری لائف آپ کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا اگر آپ اس ماسٹر بیشن سے اگر آپ اس آنانیزن کی پیکٹس سے باز نہیں ہائیں گے آپ اس فیلنگ کی عادت کو میری بہنوں نہیں چھوڑیں گے آپ آنے والے وقت میں اس کا ایسا خمیازہ اٹھائیں گے کہ پھر آپ خود کشی بھی کرنا چاہیں تو زندہ درگور بھی ہو جانا چاہیں تو یہ ریکاور نہیں کر سکیں اس لئے آج ہی اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں اللہ سے اپنی مذاہب کے مطابق عبادت کریں اور اس چیز کو میں برابر کرا دوں اگر آپ اپنی ویلنگ پاور کو استعمال کریں گے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں گے تو آپ اس سے بہت جل چھتکارہ حاصل کر لیں گے اہی ناظرین لیور کو اس سے چانف سان پہنچ رہے ہیں لیور کیونکہ خون بناتا ہے اور خون بنانے کے لیے اس سے اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اچھی خوراک جب اچھے طریقے سے حضم ہوتی ہے تو ایسٹریج یا رسوب جو جگر میں جاتا ہے وہ اسے خون میں تردیل کرتا ہے لیکن بار بار کی اس ہینڈ پیکٹس کی وجہ سے اس پنگنگ کی وجہ سے اس سے ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کی کارکرگی متاثر ہو جاتی ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے پھر ہوتا ہے کیا ہے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ناظرین جسم اتنا زیادہ ویک ہو جاتا ہے آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے جگر میں گرمی ہو جاتی ہے پشاب جل کے آنے لگتا ہے میدے کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے کبھی کانسٹیپیشن تو کبھی لوز موشن میری بہنوں میرے بھائیوں یہ صرف کس کی تباکاری ہیں وہی آرنانیزم وہی ماسٹر بیشن وہی گریشی ہے جو آج آپ کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں چھوڑ دیں اس پوری عادت کو آپ ایڈ آگ کیجئے ہیلتی لائف ایکسرسائز کیجئے اپنے آپ کو مطوانہ رکھنے کیلئے اپنے ذہن کو فریش رکھئے اچھی ایکٹیویٹس کے اندر تامری ایکٹیویٹس میں ٹائم لگائیے اچھی کتابیں پڑیئے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں آپ جلد سے جلد ریکوور کرنیں گے لیور کیونکہ آپ کو سس پڑ جاتا ہے خون کم بناتا ہے جبکہ آپ کو اس فیل کیلئے خون زیادہ سے زیادہ درکار ہوتا ہے چنانچہ آپ کے میدے کے نظام سس ہونے کی وجہ سے خوراق صحیح حضم نہیں ہوتی ہمارا سوپ جگر میں ایکسٹر جگر میں نہیں جاتا اسے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ بھی ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین اس کے علاج کیلئے ہم استعمال کریں گے یہاں جو میڈیسن ہے اسے نوٹ کر لیجئے جی ناظرین آپ کو اگر کونسٹیپیشن ہے یا قبض ریتی ہے تو آپ اپنے میدے کی اصلاح کیلئے نیکس وامیکہ تھرٹی ناظرین نیکس وامیکہ تھرٹی پانچ کترے آپ نے آدھے کب پانی کے اندر روزانہ چار ٹائم استعمال کرنا ہے دوائی استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں آپ کی موں میں کسی چیز کا ذائقہ نہ ہو جو سگریٹ پیتے ہیں وقتی طور پر اس ٹیمپ ویسے سگریٹ پینا اچھی عادت نہیں ہے مگلے کسی ایک پرام میں آپ کو سگریٹ کی پیر ہے چھوڑنے کی دوائی بھی بتائیں گے اور اس کے نقصانات بھی بتائیں گے تو اس لئے سگریٹ جو پیتے ہیں وہ کم اس کم آدھے گھنٹے وقفہ کریں اس دوائی کے دوران پینے کے وقت نہ کوئی اس دوران میں تو تیس کریں نہ فوراں کھائیں پندرہ سے بیس منٹ آپ کا موں میں کوئی ایسی زرائقہ کوئی ایسی خوراک کا ٹیسٹ ہی ہونا چاہیے اگر آپ اس دوائی سے اچھا استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو نیکس ورمکہ تھرٹی استعمال کیجئے آپ کے میڈک کی فنکشن کو ڈیساڈر جو ہوئے اس کو بہتر کرنے کیلئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جگر کی اصلاح کیلئے آپ استعمال کریں گے چیلی ڈونیم چیلی ڈونیم مدر ٹینچر کیو پاور کے اندر استعمال کریں گے جنازم ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں چیلی ڈونیم کیو پاور میں دس سے پندرہ کترے روزانہ تین ٹائم آپ استعمال کریں گے آج ایک پانی میں آپ کی جگر کا فنکشن بہترین ہو جائے گا اور ہم آپ کو نیکس پروڈرام میں آپ کی اصابی کمزوری آپ کے جسم میں خون کی کمی آپ کی جسم کی تھکاور دور ہو جائے آپ کی جسم کی کہلی اور کمر میں جو درد ریتا ہے وہ دور ہو جائے اس کے سلسلے میں بھی آپ کو میڈیسن بتائیں گے ناظرین کیونکہ یہ دوائیاں یہ میڈیسن ایک ہی کیس کے اندر بیان کی جاری ہیں لیکن آپ اسے اپنی علامتوں کے مطابق استعمال کریں گے اگر آپ کا حفظہ کمزور ہے ناظرین جن لوگوں کو کونسٹیپیشن دیتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دیسی طریقہ علاج کے مطابق اسپراغول کا چھلکہ کھانے سے پہلے ایک چائے کا چمچہ ایک ٹی سپون پانی میں فوراں حل کر کے استعمال کریں یعنی تین چمچے روزانہ اگر وہ اسپراغول کا چھلکہ استعمال کریں گے تو انہیں کانسٹیپیشن نہیں ہوگا آپ کی میڈیسن آپ کو اچھی طریقے سے فائدہ پہنچائے گی اگر جنہیں اس سے بھی زیادہ قبض لیتی ہے تو آپ ہومیپیتک میڈیسن ایلو مینا ایلو مینا جی ناظرین ایلو مینا دو سو پاور میں ایک خوراک رات کو پانچ کتری آدھے کپ پانی میں اور ایک صبح استعمال کریں گے یہ وہ ناظرین بھی استعمال کر سکتے ہیں جنہیں قبض لیتی ہے جنہیں بھی وجہ سے ہو ناظرین الشفہ ہیل تینڈ کیئر کلینک میں ڈاکٹر جی اے صدی کی اب آپ سے اجازت چاہے گا اور آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ اس کاوش کو سہاتے رہیں گے